نمشکار میرے پیارے بکتوں آپ دیکھ رہے ہیں جی ایچ ٹی وی آج کے اس چھوٹے سے پروگرام میں ہم آپ کو وشکرن کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ بتائیں گے یہ وشکرن کا جو اپائے ہوگا اس میں آپ کو منطر بولنا نہیں ہے نہ تو آپ کو منطر سننا ہے اور نہ ہی آپ کو منطر کا کوئی بول اس اپائے میں لانا ہے بینا منطر بولے ہوئے آپ اس اپائے کو کر پائیں گے یدی آپ پڑھ لکھ نہیں سکتے آپ کو ہندی بھی نہیں آتی اور آپ لکھ بھی نہیں سکتے اور آپ پڑھ بھی نہیں سکتے تو آپ وشکرن کیسے کریں گے تو اسی وشکرن کے اوپر یہ ویڈیو ہوگا تو کرپیاں ہمارے ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھئے گا تب ہی آپ کو اچھا سمجھ میں آئے گا اور آپ سیکھ پائیں گے یدی آپ سیکھ لیں گے تو آپ کسی کو بھی اپنے وشکرن کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی پتنی کو وشکرن کرنا چاہیں تو بھی اس اپائے سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے پتی کو وشکرن کرنا چاہتی ہیں تو بھی آپ اسی اپائے سے اپنے پتی کو بھی وشکرن کر سکتے ہیں بہت سے ایسے پتی ہیں جو اپنی پتنی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے پیار کرتے ہیں جب یہ عورت جانتی ہے تو پھر وہ لڑتی ہے جگڑتی ہے اس کلیش کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عورت سے چھٹکارہ دلانے کے لیے بہت آسانی سے اس اپائے کو کر پائیں گی تو کرپیاں ہمارے ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے اور دیکھنے کے بعد اس اپائے کو کیجئے ماتا رہنے کی کرپا رہے گی تو آپ کا جیون ساتھی آپ کے وش میں ہو جائے گا جنم بھر کے لیے اور پتی بن جائے گا آپ کا ہمیشہ کے لیے گلام تو اگر آپ اس اپائے کو کرنا چاہ رہے ہیں تو بس آپ کو ویڈیو دھیان سے دیکھنا ہے اور ہم جیسے بتائیں گے ویسے آپ اس اپائے کو کرئے گا یہ اپائے بہت پرانا ہے اور اس اپائے سے بہت سارے لوگوں نے لاغ اٹھایا ہے اور کسی کو بھی اس اپائے سے ہانی بھی نہیں پہنچے گی یعنی آپ در رہے ہیں کہ تنتر کیسے کریں اگر کریں گے تو کوئی جان جائے گا آپ کے بارے میں تو دوستوں اور میری بیاری بہنوں آپ کے بارے میں کوئی بھی نہیں جان پائے گا کہ آپ نے ہی اپنے پتی کو اپنے وشمے کیا ہے آپ کا پتی کہیں سے بھی پتہ نہیں لگا پائے گا اسے نہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے اس کو اپنی سوتن سے دور کرنے کے اپائے کیے ہیں یا اپنے پتی کو وشمے کرنے کے اپائے کیے ہیں اور یدی آپ پہلے سے شادی شدہ نہیں ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں جس انسان سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ انسان اب آپ سے نہیں شادی کرنا چاہتا وہ آپ سے اب اتنا پیار نہیں کرتا ہے یا وہ بھی کسی اور عورت کو یا لڑکی کو پسند کرتا ہے آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا پہلے کرنا چاہتا تھا اب نہیں کرنا چاہتا تو بھی آپ اس اپائے کو کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں جدی آپ کی منگنی ہو گئی ہے اور آپ کی شادی کے کارڈ بھی بڑھ گئے ہیں پھر بھی وہ شادی کے لیے منع کریں تب بھی آپ اس اپائے کو کر لیں گے یا کر لیں گی تو اس اپائے کو سیکھئے اور بینہ سیکھے ہوئے اس اپائے کو نہیں کریے گا کیونکہ تب یہ اثر نہیں کرے گا تو جتنا جیسے ہم بتائیں گے کس دن کرنا ہے کب کرنا ہے کس سمیہ کرنا ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں پوری جانکاری دیں گے ایک ویڈیو میں اسی ویڈیو میں ایک اور جانکاری دے دیتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں جی ایش ٹی وی میں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا جیدی آپ وشی کرن نہیں کر پا رہے ہیں اور ہمیشہ آسفل ہوتے ہیں بہت سارے تانتری گروہ مہاراج جو آپ کے کام کو کرنے کے لیے تو دعوے کیے ہوں گے لیکن کر نہیں پائے تو یہ وشی کرن آپ خود ہی کر پائیں گے وہ بھی ایک چھوٹی سی وشی کرن کی سامگری سے یہ سامگری آپ کو اگر لینی ہو تب ہی آپ مجھے میسج کیجے اور سامنے ہمارا سکرین کے اوپر کونٹیک نمبر دکھائی دے رہا ہے ہمارے یہاں سے بہت سارے تانتری گروہ نے بھی اس وشی کرن کی سامگری کو صدی کروایا ہے الگ الگ لوگوں کے لیے تو اگر آپ ہمارے مادہم سے یہ وشی کرن کی سامگری لینا چاہتے ہیں تو بہت ہی کم راشی میں آپ کو یہ مل جائے گی آپ ہمارے نمبر کے اوپر سمپرک ضرور کیجئے گا چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ وشی کرن کیسے ہوگا جس میں آپ کو منطرے نہیں بولنا ہے ہر کسی کے معاملے الگ الگ ہو سکتے ہیں کسی نہ کسی کو نہیں اثر ہوگا تو کسی نہ کسی کو اثر ضرور ہوگا اور جنہیں اثر نہیں ہوگا وہ لوگ اگر ہمارے بتائے ہوئے اوپائے کو دھیان سے نہیں کریں گے یا ہنسی مزاگ میں کریں گے تو اثر نہیں کرے گا دوستوں اور اگر آپ پوری یقین اور پوری شردہ کے ساتھ میں ہمارے بتائے ہوئے اوپائے کو کر رہے ہیں تو کرتے دیر نہیں ہوگی اثر ہوتا ہوا دیر نہیں ہوگی تو ترنت اس اپائے کا آپ لاب بھی اٹھا سکتے ہیں تو جلدی سے آپ کو ایک نیمبو لے کر کے آنا ہے ایک نیمبو آپ کو مارکٹ میں بازار میں بہت آسانی سے مل جائے گا اس میں آپ کو بس دو چیزیں لکھنی ہیں وہ بھی بہت آسان ہیں ہندی بھاشا میں نہیں لکھنی ہے آپ کو یہ انک ماد کے مادہم سے لکھنا ہے یہ آپ کو انک بنانا ہے وہ بھی نیمبو کے اوپر تو ایک نیمبو بڑا سا مارکٹ سے آپ کو خرید کے لانا ہے اور ایک آپ کو لال پینڈ لے کر جانا ہے لال پینڈ کی ساہتہ سے آپ کو نیمبو کے اوپر سب سے پہلے ساتھ لکھنا ہے اس کے بعد میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر آپ کو نو لکھنا ہے اور پھر ایک طرف اس کا نام لکھنا ہے اور دوسری طرف اپنا نام لکھنا ہے جب آپ اتنا لکھ دیں گے تو ساتھ اور نو کے اوپر چھوڑی رکھ کر کے اس کا نام لیتے ہوئے کاٹ دیں گے دیانتہ سمجھئے ساتھ اور نو کے اوپر جو آپ نے لکھا ہے اسی کے ہی اوپر ایک دم نشانہ لگاتے ہوئے آپ کو چھوڑی رکھنا ہے اور اس کا نام لیتے ہوئے کاٹ دینا ہے اور نام آپ کو تین بار لینا ہے اور تین بار چھوڑی چلانا ہے تیسری بار جب آپ چھوڑی چلائیں گے تو نیمبو کٹ جانا چاہیے اب آپ کو یہ نیمبو سیدھے اپنے اوپر سے اتار لینا ہے کم سے کم اکیس بار آپ کو اپنے اوپر سے نیمبو اتار لینا ہے اور اتارنے کے بعد میں آپ اس نیمبو کو چپ چاپ چوراہے پر لے کر جائیں گے جہاں پر لوگ آتے جاتے ہوں جس کو چار راستہ بھی بولتے ہیں اور چوکڑا راہ بھی بولتے ہیں تو آپ چوراہے اگر بھائشہ میں سمجھ رہے ہیں تو چوراہے کے اوپر آپ کو یہ نیمبو لے کر کے جانا ہے اور اسی کا نام لے کر کے ایک حصہ اورب کی دشاہ میں ایک حصہ دکھن کی دشاہ میں پھینک دینا ہے آپ کو اور اپنے گھر واپس آنا ہے گھر آتے سمیں اپنے پیار اپنے پارٹنر اپنے محبوب کے لیے اپنے پتی کے لیے یا اپنی پتنی جسے بھی آپ بوش میں کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے من بھر کے آپ دعا کرتے ہوئے پارٹنہ کرتے ہوئے اپنے گھر واپس آ جائیے اور دوستوں گھر آ کر کے آپ بہت ہی کچھ ہلکا فلکا میٹھا کھا لیجے اور تھوڑا سا پانی پی لیجے اب آپ کچھ دیر کے ہی سے مت بولیے اور آپ اپنے پیار کو ہی یاد کیجے اور اس کے لیے پارٹنہ کیجے اس اپائے کو آپ شنیوار کو کر سکتے ہیں اس اپائے کو آپ منگلوار کے دن کر سکتے ہیں اس اپائے کو آپ دن ہی دن کیجئے گا سورج ڈوبنے کے بعد نہیں کرئے گا یہ بہت ہی پرچند وشکرن کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے جو کی نیمو کے مات دھم سے یہ وشکرن بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی تیز اثر کرنے والا ہے اگر آپ اسے سیکھ گئے تو ماتارانی کی کرپہ سے یہ وشکرن اسی سمیں اثر دکھائے گا آپ ہمارے ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل کو جی ایش ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا آگیا ضرور لیجئے گا دوستوں بینہ آگیا لیے ہوئے اس اپائے کو نہ کریں اور آگیا لینے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا بہت ضروری ہوگا کمنٹ بوکس میں ماتارانی کی جائے جیکار کریں تو ملتے ہیں کسی دوسری